یہ تنہائیوں کا سفر ہے بیٹا بچوں شہزادوں توستوں بزرگوں بہنوں یہ غیرت کا سفر ہے ایک دائم پر تمہاری عمر میں بہت بہت تیزی تھی ہم میں بہت تیزی تھی میں اندر بین کلاب خلق سے اتار اس خلصے سے کھنڈا ہو جائے گا رہے گا گرم وہ سوز وہ روک آنکھوں میں آ جائے گا وہ چہرے پہ آ جائے گا وہ زبان سے بہانہ بند گئر ہے اس کو یہ مو جس دن بند ہوگا نا آنکھیں بولیں گے اس دن وہ درد اور کرب کو اس سلسلے کو پالنا سی اس شکست کو جو آج بوری ہے ہمارے ساتھ پالنا سی کے سینے میں چودہ سال ہو چکے ہیں ہمیں رب کی توفیق سے دیکھیں کتنا رکھا ہوئے ہیں بس علامہ صاحب کو کچھ باتیں جاتے ہیں حق ادا کریں گے انشاءاللہ تلاللہ توفیق دے گا پالنا سیخ اپنے گموں کو قرآن سے باتیں دیا گیا تو جہاں کسی کی ضرورت نہیں یہ کافی ہے اللہ من یا صلوک الحدابت تقاوالف گناہ مانگ اللہ صلو اللہ لوگ سوال کرتے ہیں آج مشرق سے مغرب تک ہمیں آزاروں میسیجز آتے ہیں یہ بتائیں میں تنہا ہوں میں اکیلا ہوں میں ڈپریس ہوں فلاں نے دھوکہ دے دیا بے وفائیوں کے باپ قرآن قرآن بڑھا کرتا ہے میں جب اللہ کے گھر گیا رب تعالیٰ لے کے گیا مجھے پہلی دفعہ جب نیا نیا میرا چینج آرہا تھا لوگوں نے عجیب باتیں کی بیت اللہ جاؤ گے اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بجلیاں کڑک گے اے جیب میں امریکہ سے آیا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں یہ کیا ہے سلسل صدہ سادہ اللہ اللہ بنایا ایسی میرے جب تھک گیا اس دنیا سے ساری رنگینیاں دیکھنے کے بعد میں بیت اللہ عظیم در اللہ نو کیا سا بلکہ میں وہاں پہ جو نا پہلے گیا نا تو کچھ ہوا ہی نہیں لوگوں نے ایسی چمتکاری باتیں کی تو ایک امو القرآن کا شیخ تھے وہاں پہ با فاہد کے پاس علماء بیٹھتے تھے میں گیا پہنے پوچھا میں کہا میں بہت دور سے گیا کہ میں رونا نہیں آ رہا تھا مطلب میں اتنا خرچہ بھی کیا تھوڑا دنیا دار تھا نہیں نہیں داری دل مجھے رونا نہیں آیا وہ سمجھ گیا گہرہ آدمی تھا یہ بہت گہرے ہیں ابھی آپ ان کو اس طرح نہیں جانتے اس طرح ہم جانتے یہ دیکھنے میں آپ کو شاید کچھ اور لگیں گے یہ بڑے مختلف لوگ ہیں ہنگ کا قید آسمان والی جانتے ہیں اہل الارد نہیں سمجھ سکیں گے اس نے کہا ملتظم پہ جائیں وہاں جا کے کچھ کہیں شاید اللہ تعالی رہم کرے گا اب ہم گئے آگے حجرِ اسوط کے آگے کشتیاں چل رہی ہیں ہم نے کہا ہم اللہ کے گھر میں تجھے نہیں کر سکے ملتظم کے پاس میں گیا اللہ خود ہی لے گیا کسی کو دھکا نہیں دیا مسلمان بس دل سے کچھ ایسے ہی کلوے لکھ لے اگر تو ہے تو میری مدد کر دے میں نے وہ سمجھ نہیں آنے ہم واپس ہے مقام میں آنسوں کے دریا بھا دیا اللہ نے ہماری آپ اور ادھر ایک جملہ دیا تھا میں ڈیل کی بات پر قصہ سنا رہا ہوں میں اپنی بڑا ہی نہیں ماننا چاہتا یہ مسلم کیا یہ جملے تھے مجھے علمی عبارتیں بھی نہیں پتا گفتار کا غازی بھی نہیں تھا وہ سیدھے سادھے جھٹ قسم کے میں نے جملے دیا اللہ نے یہ نکلوائے ہوں گے میں کہا یہ دو ٹانگ ہیں دو ہاتھ ہیں ایک مو ہے میں بول سکتا ہے میں کام کر سکتا ہوں بس سے کوئی کام لے 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 آنڈا شاندہ میں نے کچھ نہیں گا آج دیکھیں میں مسجدان صاحب کہ بیٹھاؤں میرا کاش میرے وہ لوگ دیکھ سکتے جنہوں نے مجھے اتنا اتنا اتنی باتیں دیکھیں آج میں اپنے ہیرو کے ساتھ بیٹھا میرا اتنا قد نہیں ہوں میں شیخ صاحب کے سامنے اتنا کلام کر گیا میری اتنی اوقات نہیں ہے دیکھیں اللہ کان لے گیا اس طرح نکالا تھا انہوں نے اپنی مسجدوں سے آگئے ہیں فَسَبْبِ بِحَمْدِ رَبِّكْ تذبیح بیان کر گم دیرے بڑے ہیں آپ کے گم بڑے ہیں ہم مانتے ہیں آپ کے گم بڑے ہیں اللہ بھی کہتا ہے آگے اللہ فَسَبْبِ بِحَمْدِ رَبِّكْ اللہ کی تذبیح بیان کر گلوریفائے کر اللہ کو وَقُمْ مِنَ سَجْدُونَ کے تَسَلْسُلَ کو جاری رکھ تذلل کے سلسلے کو جاری رکھ تعبد کے سلسلے کو جاری رکھ اور کب تک لوگ پوچھتے ہیں نا یہ بتائیں کب تک شایخ صاحب کب تک رکھ رکھ یہ کب تک سلسلے یہ جنگیں کب تک چلتی رہیں گے انسان کی اللہ کہتا ہے وَابُدْ رَبَّا کا حَدْتَ عَيَادِ قَلِقِ یہ سلسلہ دری موت تک ختم نہیں ہوگی مضبوط کا رمل جگر کلے جائے یہ ڈیل ہوئی بھی ہے یہ ڈیل ہو چکی بھی اللہ کے ساتھ کسی کے آنے جانے سے اس عمت کو فرق نہیں پڑتا یہ کسرہ سرے اوپر یہ کسرہ جا گیا یہ فلسفہ ہی اللہ کا لیلہ پہ کھڑا ہے کم بھی ہوں گے یہ جو بحث ہوئی بھی ہے اوپر یہ جو تمادلہ خیال ہوا ہے گستاکی کا آسمان اوپر کہ اس نے کہا وَسْتَفْسِزْ مَنِسْتَتَاتَ مِنْحُمْ بِسَوْتَكْ وَاجْلِي وَلَيْهِنْ بِخَیْلِكْ وَرَجْلِكْ وَشَارِكُمْ فِيْلَمْ بَالِي وَلَا اُلَابِ اللہ تُو مجھے محلق دے تو اللہ نے کہا میں دیتا ہوں تجھے لَيْنَا خَرْتَنِي لَيَوْمِ الْقِیَامَةِ تجھے محلقیں چاہیے میں بڑھاتا ہوں چیلنج کو میں تجھے طاقت دیتا ہوں آدم اور اس کی نسل کے اوپر کہ تُو ان کے کانوں میں ان کے خون میں یجری کا مجرد دم تُو خون گل جائے گا ان کے اندر مِنْحَي صُلَا تَرَاؤُنَا ہو یہ وہاں سے تُو اس کو دیکھ سکتا ہے جہاں سے یہ نہیں تجھے میں بڑھاتا ہوں تیری طاقت کو اور اس کی کمی دکھاتا ہوں تیری طاقت دکھاتا ہوں تُو نے کہا ہے نا خلقتنی من نار وَخَلَقْتَهُ مِنْتِي تُو نے کہا ہے نا قَالَ رَبِّ مِمْا اَخْوَائِ تَنِي تُو نے یہ جملے نکالے ہیں نا کہ میں نے کمراہ کیا نعوذ باللہ میں اللہ پلوٹ کرے گا کسی کے خلاف اتنے بڑے کو جب للکارہ جائے تا پھر بڑی بات ہی نکلتی ہے چھوٹی بات ہی نکلتی ہے بشارکم فالمبالي والے مال ان کا ہوگا مگر ہوگا تُو پیچھے اولاد ان کی ہوگی مگر تُو ہوگا پیچھے سونا میرا چلنز میں قصرات کے اُوپر بات نہیں کروں گا سارا فلسفہ ہے سارا فلسفہ ہی ہے اس عبادی کی یائِ متقلم اِنَّا عبادی یہ سارا اس یائِ متقلم کے اندر ہیں میرے بندے ہیں میرے بندے لیسہ لکا لیہم سلطان یہ میرا چیلنج ہے تجھے بلیس یاد رکھی دور آئیں گے دور جائیں گے تیز ہواوں کے اندر بھی اہلِ توحید کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی تو اور تیرا لشکر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اللہ قلیل ہی ہوں گے تو یہ سفر یہ ٹیل یہ عزتوں کا سلسلہ یہ اللہ کی گیرات کا اس بکت کا وہ چیلنج اور ہمارا نسپتوں کا سلسلہ اس پر کسرت کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کافی ہے جو پانچ چھے آٹھ دست کتوں کی کردنیں کارڑ کے ایک بڑے بٹ کے آدمت کلا ایک ہی کافی ہے کانات امتم واحدہ اس لیے میرے شیرو زندگی ایسے گدار کہ تُو چلتا ہو تجھے دیکھ کے رو جائیں لوگ میں نے ادارہ کھولا کراچی میں آج آج بڑی فالورشپ ہے بڑا تُسی نا دے دیتا سانو اللہ نے دیتا تُسی کی دیتا ہمیں وہ دن یاد ہے میں صبح چابی ڈالتا تھا رات چابی بند کر بندہ نہیں پڑا میں گیا شیخ العدیس میرے بغاری کے شیخ محمود علی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جہاں میں ستاریہ ہونا دیکھوئے میں کہا استاجی میں سب کو چھوڑ جھاڑ کے دارہ بنایا کوئی پڑن نہیں آتا میں کتے لے کے جاوائے سلم میں کہا دوسرا مسئلہ یہ مسجد میں کچھ شہر پسند ناصر ہے مجھ سے جایا نہیں جاتا بات جماعت نماز جا رہی ہے کیا کروں میں شیخ صاحب نے کیا جملے دیتے ہیں تو کلہی اضان دے لے کر فرشتہ صف آجے کی بچھے نماز پڑھ دے کلہی اضان دے لے لے کلہی اعندہ مسلمان